بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید سامائن کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خوش و خورم رہیں شاد و آباد رہیں آمین سامائن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے قرآن پاک کے پانچویں پارے کا خلاصہ لے کر آئے ہیں سامائن قرآن پاک کے پانچویں پارے میں آٹھ باتیں بیان کی گئی ہیں خانداری کی تدابیر عدل و احسان جہاد کی ترغیب منافقین کی مضمت قتل کی سزائیں ہجرت اور صلات الخوف ایک واقعہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب نمبر ایک خانداری کی تدابیر پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو تین تدبیریں بتا دی گئیں ایک یہ کہ اس کو واضح نصیحت کریں نامانے تو پھر بستر الگ کر دے اگر پھر بھی نامانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد کے اندر رہتے ہوئے ایک تھپڑ بھی لگا سکتا ہے نمبر دو ادل و احسان ادل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے نمبر تین جہاد کی ترغیب جہاد کی ترغیب دی کہ موت سے نہ ڈرو وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی زمانت ہے نمبر چار منافقین کی مضمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکننا کیا ہے کہ خبردار یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں نمبر پانچ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا ہی سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے نمبر چھے ہجرت اور صلات الخوف جہاد کی ترغیب دی تھی اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے اس لئے صلات الخوف کا بیان ہوا نمبر ساتھ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا اس کا قصہ بیان کیا کہ کس طرح اس مسلمان نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نماز منافق ہے چنانچہ وہ چور مکہ سے بھاگ گیا اور کھلا کافر بن گیا نمبر آٹھ سیدھے راستے پر چلنے کی ترگیب شیطان کی اطاعت سے بچو وہ گمراہ کن ہے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ کرو عورتوں کے حقوق ادا کرو اور منافقین کے لئے سخت عذاب ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے ہمیں قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں حقیقتن یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کلام میں اس پاک کلام میں اس پاک پروردگار نے ہمارے ساتھ کیا باتیں کی ہیں ہمیں کیا باتیں بتائیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین بابی علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پانس دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ بابی علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں سامین ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے پہلے شکریہ اللہ حافظ